موسیقی السلام علیکم جی خشام دید ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چانے کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور خوب بارش ہے اور یہ انجائی ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ اچھی اسی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے تو میں نے بنائے ہیں چپلی کباب بہت ہی کوئی کوئی ایک ایزی ریسپی سے تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے کہا شیئر نہ کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو چنے جی لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چپلی کباب بنانے کے لیے جو مجھے چاہیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ میرے پاس تھا بلکل باریک پساوہ اور ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے وہ چربی بھی مکس دی تو چپلی کباب بنا لے کے ہمیں بلکل روخہ کیمہ نہیں چاہیے تھوڑی سی ہم چربی ایڈ کر کے اور اس کو اس طرح سے پیس لیں گے اور اچھی طرح دھو کے بلکل درائے کر لینا ہے ہمیں کہ بلکل بھی اس کے اندر پانی نہ ہو وہ کیمہ میں نے باول میں ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے پورا ون پیکٹ چپلی کباب مسالہ کسی بھی برینٹ کا آپ لے لییں چپلی کباب مسالہ پورا ون پیکٹ میں نے چپلی کباب مسالہ ایڈ کیا ہے تین چمچ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے بیساں اور ٹو این ہاف ٹیبل اسپون یا ثری ٹیبلliner بھرکے ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے ادھرک لسن اور ہری میرچوں کا پیسٹ تین چمچ بھرک ہے ادھرک لسن اور ہری میرچوں کا پیسٹ وہ ایٹ کیا now ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چاپ پیاز تھی میرے پاس دو میڈیم سائز کی پیاز تھی اس کو میں نے بالکل اس طرح سے چاپ کر لی ہردھنیا چاپ کر لیا ہری مرچیں چاپ کر لی اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی پیاز ہردھنیا ہری مرچیں بلکل چاپ کر کے جس طرح ہم انڈے میں چاپ کر کے ڈالتے ہیں آملک بناتے ہوگا تو اس طرح سے ہمیں چاپ کر کے کیمے کے اندر ایڈ کر دینی ہے پیاز ہردھنیا ہری مرچیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دو انڈے دو انڈے میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چپلی کباب کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ گوننا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے کباب موسیقی 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 تو یہ دیکھیں جی زبردستہ ہمارا چپلی کباب کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو آدھی سے پونے گھنٹی کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں سیٹھ ہونے کے لیے اب ہم بنائیں گے کباب تو میں نے ہاتھوں پہ اس طرح سے آئل لگا لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے ہمیں پیڑے لینے ہیں اور ہم ہاتھوں کی مدد سے ہتیلی سے ہمیوں پریس کریں گے اور اس کا شیپ جو ہے بھلے تھوڑا سا تیڑا میڑا ہو لیکن پتلے پتلے سے ہمیں کرنے ہیں اور اوپر ہم یہ ایک ٹومیٹو سلائس لگائیں گے اور پھر ہم اس کو کریں گے فرائے ہمیں اس کو بہت زیادہ ڈی فرائے بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ ہمیں اس کو شیلو فرائے بھی نہیں کرنا ہے میڈیام آئل ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور پھر ہم اس میں اس کو فرائے کریں گے اس طرح سے ہم کباب بنائیں گے ڈال دیں گے فرائی پین میں اسی طرح سے ہم سارے بنا لیں گے اور ہلکے ہلکے گولڈن براؤن پہلے ایک طرف سے کریں گے اس کے بعد اسی طرف سے پلٹیں گے تو ہمارے کباب سارے ریڈی ہو جائیں گے تو چلیں جی اب ہم کرتے ہیں اس کو فرائی موسیقی 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 ہمارے کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکے زبردست سے دونوں طرف سے جو ہے ہم نے اس کو تل لیا تھا آئل میں پہلے ایک طرف سے براؤنڈ ہوئے اس کے بعد دوسری طرف سے براؤنڈ ہوئے اور اچھا سا جو ہے کلر آ چکا ہے اور نہ ہی ٹوٹے ہیں اور بہت ہی کوئی اچھے کرسپی اور زبردست سے ہمارے کباب بنے ہیں تو آپ لوگ کو ریسپی پسانا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز دو سبسکرائب میری چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کی ریسپی مل جائے تو ملتے ہیں پھر کوئی نیکس ریسپی میں یا کوئی اچھی سی لاغز کے ساتھ یا کوئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ